السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ کو عید کی چاند بہت بہت مبارک ہو اور اللہ رب العزت آپ کے تمام روزوں کو ہمارے تمام روزوں کو قبول فرما ہے و تمام چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرما ہے اور ان چھوٹی بڑی عبادتوں میں جو خمی پیش ہوئی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مرمار فرما دے اور رب العالمین نے بکشش کیا وعدہ فرمایا ہے ہر گڑی اس مہینے اللہ رب العزت نے بکشش کا وعدہ فرمایا ہے توراوی بکشش، افتاری بکشش، سہری بکشش، بجر سے لے کر عشاء تک کی نماز میں بکشش تمام لمحوں میں بکشش اتاکہ آخری رات و تب آج کی رات چاند رات کو بھی اللہ پاک بکشش بکشش کی ہی عوالے سے بتا رہے ہیں بکشش ہی فرما رہے ہیں بندوں میں تو اب چاہیے کہ اب ہمیں کیا کام کرنا چاہیے جو ہم نے رمضان مبارک کے ترتیب رکھا اگر ہم نے ایک پارہ پڑھا تم ہادہ پارہ پڑھیں اگر ایک پارہ پڑھ نہیں سکے غیر رمضان میں کم سے کم ہادہ پارہ پڑھیں اور ہادہ پارہ نہیں پڑھ سکے کم سے کم ہادہ سے ہادہ پڑھ لیں لیکن آپ اپنے روتین کو بناتے رہیں اور اللہ سے جڑتے رہیں اور اللہ سے جڑنے والے ہی کامیاب ہوں گے اللہ رب العزت اس رات کو یہ جو لیل یہ رات جو ہے یہ جائزہ کی رات ہے تو انعام کی رات ہے یہ لیلت الجائزہ ہے انام کی رات ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں اور بخشے بخشا ہے اپنے غروں کی طرف چلے جاتے ہیں وہ سرکش شیعاتین جو رمضان کے حول میں قید کیے گئے تھے تھاج کی رات وہ کھل جاتے ہیں پھر شیطان اور شیعاتین اپنے بندوں سے مل جاتے ہیں اور پھر ان کو غناؤں میں لگا دیتے ہیں اور انہی غناؤں کی وجہ سے ہم پھر اپنے رب العالمین کو بھو جاتے ہیں اور غناؤں میں لگ جاتے ہیں یہی آلات سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے جڑتے رہیں عمال کو بہترین بنائیں صراط المستقیم پر چڑیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ چلیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹیں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا معہول بنائیں جو رمضان المبارک نے آپ نے بنا ہے اپنے تذبیعات کا خیال رکھیں اور اپنے قرآن کا خیال رکھیں اور اپنے ذکر کا خیال رکھیں جو ہم نے آپ نے رمضان المبارک میں کیے ان کو کنٹینیو کریں اپنا روٹین بنائیں تاکہ ہم اللہ سے جڑتے رہیں اور اللہ رب العزت پورے سال ہماری افاظت فرمائیں اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری چھوٹوں کی ہمارے بڑوں کی اور ہمارے مرحومیون کی جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بغشت فرمائیں آمین یارحم رحم